اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر 21 پیش کیا جائے گا جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیرت گری کو بیان کریں گے اور اس میں آج ہم غزوہ بدر کبرا کا ذکر کریں گے یہ اسلام کا پہلا فیصلہ کل مارکہ تھا سب سے پہلے ہم اس غزوہ کا سبب کو بیان کریں گے غزوہ الشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک کافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا یہ کافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلعہ بن عبداللہ اور صحیح بن زہد کو اس کے احلات کا پتہ لگانے کے لئے شمال کی جانم روانہ فرمایا یہ دونوں صحابی مقام خورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے جب ابو صفیان کافلے لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نیات تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اس کافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کی مالیت کا سازہ سمان باہر کیا ہوا تھا دران حالی کے اس کی افادت کے لئے صرف چالیس آدمی تھے اہل مدینہ کی یہ بڑا زہرین موقع تھا کہ جب کہ اہل مکہ کے لئے اس مال فراوان سے محرومی بڑی زبردست فوجی سیاسی اور اقتصادی مار کی حصے رکھتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر علان فرمایا کہ یہ قریش کا کافلہ مال اور دولت سے لیے جا رہا ہے چلا آ رہا ہے اس کے لئے نکل پڑھو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے لیکن آپ نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی بلکہ اسے ماہر لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ اقرام مدینہ ہی میں رہ گئے ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی محامات سے مختلف نہ ہوگا اور اس لئے غزوہ میں شریک نہ ہونے والے سے کوئی باز پرست نہیں کی گئی اس میں اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لئے تیار ہوئے تو آپ کیمرا کچھ اوپر تین سو افراد تھے یعنی تین سو تیرہ یا تین سو چودہ یا تین سو سترہ جن میں سے بیاسی یا ترہیسی یا چھاسی مہاجر تھے اور بکی انسار پھر انسار میں سے چھاسٹھ قبیلہ عوض سے تھے اور ستر قبیلہ خریصے تھے اس لشکر نے غزوہ کا نہ کوئی خاص احتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری چنانچہ پورے لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقدار بن اسود کندی کا اور سترہ ستر اونٹ جن میں سے ہر اونٹ پر دو یا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے ایک اونٹ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مرس بن ابی مرسید غنوی کے حصے میں آیا تھا جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے مدینہ کا انتظام اور نماز کے امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوپی گئی لیکن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبان لبابا بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھی دیا اور لشکر کی تنظیمی اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجر مہاجرین کا بنایا گیا اور انسار کا مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انسار کا علم حضرت صاحب بن ماز کو اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت محصب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور ممینہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کی گیا اور مصیرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہ دونوں بزرگ شہ سوار تھے ساکھا کی کمان حضرت قیس بن ابی سعہ کے حوالے کی گئی اور سپیہ سلار اعلیٰ کے حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمانی بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر وانا ہوئے تو مدینہ کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شہرہ آن پر چلتے ہوئے بیر روحہ کا تشریف لے گئے پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائن جانب چھوڑ دیا اور دہانے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے اور منزل مقصود بدر تھی پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہکان پار کی یہ نازیہ اور درہ سفرا کے درمین ایک وادی ہے اس وادی کے بعد درہ سفرا سے گزرے پھر درہ سے اتر کر وادی سفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہنبہ کے دو آدمی یعنی بصیف بن حمر اور عدی بن ابی الزبا زبا کو کافلے کے علات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا مکہ میں خطے کالا دوسری طرف کافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگے بان تھا ہر درجہ مطاعت تھا اسے معلوم تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے پورا ہے اس لئے وہ علات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن کافلوں سے ملقات ہوتی تھی ان سے کفیت ریافت کرتا رہتا تھا چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کافلے پر حملے کی دعوت دیا اور لہٰذا اس نے فورا زمم بن عمرو غفیری کی عجرت دے کر مکہ بھیج کر وہاں جا کر کافلی کی حفاظت کے لئے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائی اور زم زم نہائی تیز رفتاری سے مکہ اور عرب دستور کے مطابع اپنے اونٹ کی ناک شپڑی کجا کچاوہ الٹا کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑا ہو کر آواز لگائی اے جماعت قریش کافلہ کافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے امراء ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سہادی دعوی بولنے جا رہے ہیں مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پاس آگو گے مدد مدد جنگ کے لئے علیہ مکہ کی تیاری ہے یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمتے ہیں کہ یہ کافلہ ابھی ابن خوزمی کے کافلے جیسا ہے جی نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے یا تو آدمی خود جنگ کے لئے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا اور اس طرح گویاں سب ہی نکل پڑے خصوصا مازی معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا صرف ابو لہن نے اپنی جگہ اپنے ایک کرزدار کو بھیجا گردو پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریش قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کچھ بھی پیچھے نہ رہا البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی مکی لشکر کی دادا ابدا میں مکی لشکر کی تعداد تیرہ سو تھی جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھ سو زنے تھی اونٹ کسرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی لشکر کا سپہ صلاح ابو جاہل بن عشام تھا اور قریش کے نو معزز آدمی اس کی رست کی ذمہ دار تھے اور ایک دن نو اور ایک دن دس اونٹ زبا کیے جاتے تھے قبائل بنو بکر کا مسئلہ جب مکہ لشکر وانی کے لئے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے اس کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے اس لئے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ قبیلہ پیچھے سے حملہ نہ کر دی اور اسی طرح وہ دشمنوں کے پیچھ میں نہ گھر جائیں قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو اس کی رائے جنگ سے روک دے لیکن این اسی وقت ابلیس لائین بنو کنانا کے سردار سراقہ بن مالک بن جیش بدلجی کی شکل میں نمدار ہوا اور بولا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اس بات کے زمانہ دیتا ہوں کہ بنو کنانا تمہارے پیچھے کوئی ناغوار کام نہ کریں گے جیش مکہ کی روانگی اس زمانے کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے اتراتے ہوئے لوگ کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے رکھتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی دہارہ اور اتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کی رسول سے خار کھاتے ہوئے جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور اس پر کچھا کچھائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہلہ مکہ کے کافلوں پر آنکھ اٹھائنے کی جرت کیسے کی بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے روک میں پر بدر کی جانب چر رہے تھے کہ وادیہ عصفان اور قدیسہ سے گزر کر جوفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام مصول ہوا جس میں کہا گیا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے کافلے اپنے آدمیوں اور اپنے عمال کے حفاظت کی غرض سے نکلنے ہیں اور چونکہ اللہ نے اس سب کو بچا لیا ہے لہذا آپ واپس چلے جائیں کافلہ باچ نکلا ابو سفیان کے پیچھے باچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شائرہ پر چلا تو آ رہا تھا لیکن مسلسل چکننا اور بیدار تھا اور اس نے اپنی فرامی اطلاعات کی کوششت میں بھی دو چند کا رکھی تھی جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود کافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملکات کی اور اسے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا مجدی نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کی پاس اپنے جانوار بٹھائیں پھر اپنے مشکیزیں میں پانی بھر کر چلے گئے ابو سفیان لپ کر وہاں پہنچا اور ان کے اون کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں خجور کی گھٹلیاں برام دوئی ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم یہ یسرب کا چارہ ہے اور اس کے بعد وہ تیزی سے کافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ سہل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شہرہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا اس طرح کافلے کو مدنی لشکر کی قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراں ہی مکی لشکر کو اپنے باچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دی اور جو اسے جوفہ میں مصول ہوئی مکی لشکر اور واپسی اور بہمی پھوٹ یہ پیغام سن کر مکہ مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے لیکن قریش کا تاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت قبر و غرور سے بولا خدا کی قسم ہاں واپس نہ ہو گئے یہاں تاکہ بدر جا کر وہاں تین روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ زبا کریں گے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے لونڈیاں ہمارے لئے گناں گائیں گے اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر اجتماع کا حل سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لئے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی لیکن ابو جہل کی علل رغم اخنص بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اس لئے بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا کیونکہ وہ بنو زہرہ کا علیف اور اس لچکر میں اس کا سردار تھا بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی تین سو تھی ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں آذر نہ ہوا بعد میں بنو زہرہ اخنص بن شریک کی راہے پر ہر درجہ شادان فرمان تھے کہ ان کے اندر اس کی تظیم اور آتاس میشہ برقرار رہے بنو زہرہ کے علاوہ بنو عاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلا جائے لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہو یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے اور لچکر نے اپنا سفر جاری رکھا بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اس کی تعداد ایک ازار رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانم تھا اور بدر کی قریب پہنچ گا اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاو ڈالا اور یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے اسلامی لچکر کے لئے حالات کی نزاکت ادھر مدینہ ادھر مدینہ کے لئے اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ ابھی آپ راستہ ہی میں تھے اور وادی زوفان سے گزر رہے تھے کہ کافلہ اور لچکر دونوں کے متعلق اطلاعات فرام کی آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جازہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز پکراو کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقلام نگزیرہ جو شجاہت اور بسالت اور جرات اور جسارت پر مبنی ہو کیونکہ یہ بات کتائی تھی کہ اگر مکی لچکر کو اس علاقے میں یوں ہی دن دناتا ہوا پھر نے دیا جاتا تو اس سے کہ لچکر قریش کی فوجی ساتھ کو بڑی قوت پہنچے گی اور ان کے سیسی بالا دستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد بعض اسلامی دعوت کو ایک بے روح گانچہ سمجھ کر اس علاقے کو ہرگز کسی نوناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف قینہ اور دعوت رکھتا تھا شیر پاو آمادہ ہو جائے پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا زمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی چار دواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کے ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا جی ہاں اگر مدینہ لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی عبت شہرت پر تو بہرحال اس کا نحیت برا اثر پڑتا مجلے شورہ شورہ اور اجتماع حالات کی اس اچانک اور پرخطہ تبدیلی کے پیشے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالی فوجی مجلے شورہ منحقت کی جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈران اور عام فوجیوں سے تباہ دلہ خیال کیا اور اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراو کا نام سن کر کام پٹا اور اس کا دل لزنے اور دھڑکنے لگا اس گروہ کے مطلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناغوار سمجھ رہا تھا اور وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کی واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑے جھگڑ رہے تھے گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں لیکن جہاں قائدین علشکر کا طلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور نہائیت اچھی بات کی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور انہیں بھی نہائیت امدہ بات کی پھر حضرت مقتداد بن عمر رضی اللہ اٹھے اور عرض پروانہ ہوئے اور اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلایا اس پر روان دوان رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنا بلی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی تم اور تمہارا رب جاؤ یہ ترجمہ تم اور تمہارا رب جانو اور لڑو ہم یہی بیٹھے ہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلے لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوظ فرمایا اگر آپ کو برگ غمات تک لے چلے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا کی دی اے تینوں کمانڈران مہاجرین سے تھے جن کی تعدہ لشکر میں کم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انسار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مہرکہ کا اصل بوجھ انہی کے چانوں پر تھا دورانے حالیہ بیت اللہ اکبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں اور اس لئے انہوں نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سنی سننے کے بعد پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو مقصود انسار تھے اور یہ بات انسار کے کمانڈران اور علمبردار حضرت صحیح بن محض نے بانپلی چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ باہدہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا روح سخن ہمارے طرف سے ہے آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کے تصدیق کیا ہے گوہی یہ دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کو سبھی اپنی سبھی اطاحت کا اہد و مساق دیا ہے لہذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لئے پیش قدمی فرمائے اس عزاد کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کود جانے جائیں تو ہم اس سے بھی آپ کے ساتھ کو کود پڑے گے ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا ہمیں قطن کوئی ہچکچہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمنوں سے ٹکرا جائیں ہم جنگ میں پا مرد اور لڑانے میں جو جوان مرد ہیں اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوڑ دکھلائے جس سے آپ کے آنکھیں تھنڈی ہو جائیں پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلے اللہ برکت دے ایک روایت میں بیو ہوں ہے کہ حضرت صاحب بن ماز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انسار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں گے اس لئے میں انسار کی طرف سے بور رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں عرض کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کٹ لیں ہمارے ہاں ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں اور جو چاہیں آپ لے لیں ہو وہ ہمارے ندیگ مزدیک اس سے زیادہ پسند دیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برزے کا برکے غمار تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اور اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر میں کود جائیں تو ہم بھی اس میں کود جائیں گے حضرت صحیح کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ پر نشاہت تاری ہوگی آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے واللہ اس وقت گویا ہم قوم کی قتل گائیں دیکھ رہا ہوں اسلامی نشکر کا بقیہ سفر اس کے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زافران سے آگے بڑے اور چاند پہاڑی موڑ سے گزر کا جنہیں اسفہ کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور رہنان نامی پہاڑی نمات اودے کو دائیں چھو بات چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کی قریب نزول فرمایا اس کے ساتھ ہی جاسوسی کا اقتدام فرمایا یہاں پہنچ گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق ایغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمراہ لیا اور خود فرامی اطلاعات کے لئے نکڑ پڑے ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جازہ لے رہے تھے کہ ایک بڑا عرب مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ محمد کا حال دریافت کیا دونوں نشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے لیکن بڑے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے تمہارا تعلق اس قوم سے ہے تو میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلہاں روز نکلے ہیں اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلہاں جگہ ہوں گے اور ٹھیک اسی جگہ کے نشان دہی کی جہاں اس وقت مدینہ کا لشکرتہ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلہاں دن نکلے ہیں اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلہاں جگہ ہوں گے اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس لشکر کا مکہ کا لشکر تھا جب بڑھا جب بڑھا اپنی بات کہے چکا تو بولا اچھا آپ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے سسے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں اور یہ کر واپس چلے گئے بڑھا بکتا رہا پانی سے پانی سے ہیں کیا اراک کے پانی سے لشکر مدینہ کے میں اہم معلومات کا حصول اسی روز شام کو دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لئے نئے سرے سے ایک جسوس دستہ روانہ فرمایا اس کاروائی کے لئے معجرین کے تین قائد علی بن ابو طالب علی بن ابو طالب زبیر بن عوام اور سہد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوا یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے وہاں دو غلام مکی لشکر انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر کیا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے انہوں نے کہا ہم قریش کے سق ہیں انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لئے بھیجا ہے کون کوئی یہ جواب پسند نہ آیا انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو صفیان کے آدمی ہوں گے کیوں نہ کہ ان کے دنوں میں ابھی بھی بچی کچھ ہی آرزو دہ گئی تھی کہ کافلے پر غلبہ حصلو چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو صفیان کے آدمی ہیں اور اس کے بعد ماننے والوں نے ہاتھ روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائے تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا یہ قریش کے آدمی ہیں اسی کے بعد آپ نے دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا آپ مجھے قریش کے مطلق بتاؤں انہوں نے کہا یہ تیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اس کے پیچھے ہیں آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے انہوں نے کہا بہت ہیں آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہیں انہوں نے کہا میں معلوم نہیں آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اندزبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک دن نو اور ایک دن دس آپ نے فرمایا تب تم لوگوں کی تعداد نون سو اور ایک دار کے درمیان ہے پھر آپ نے پوچھا آپ کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں سابزادے اتبا اور شعبہ عبو البختری بن حشام حاکیم بن خزام نوفل بن حویلد حرس بن عمر توبہ بن عدی نصر بن حرس زماں بن اسود ابو جیل بن حشام عمیہ بن حلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے طرح متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنی جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لاکر ڈال دیا ہے اسی دوران باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ عزیز جل نے اس رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرقین پر موسلہ دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی لے گے مسلمانوں پر پہر بن کر بن سی اور انہیں پاک کر دیا چطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا اس کی وجہ سے ریت میں سختی آگی اور قدم ٹکنے کے لائک ہو گئے قیام خوشگوہ رہا ہو گیا اور دل مضبود ہو گئے اہم فوجی مذاکرات کی طرف اسلام کی لشکر کی سبقت اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرقین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرقین کو مسلط نہ ہونے دیں چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا اور رسموں کے پر حضرت حباب بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حصیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس مقام پر آپ اللہ آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لئے اس سے آگے پیچھے اٹھنا کی گنجائش نہیں یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے آپ نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہوں اس پر پڑاؤ ڈالیں پھر ہم بکیا چشمے پاتھ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹیک مشورہ دیا ہے اس کے بعد آپ لشکرت سمیت اٹھے اور کوئی اہدی رات گئے جو چشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا اور پھر صحابہ اکرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشمے کو بند کر دیا مرکزی قیادت صحابہ اکرام چشمے پر پڑاؤ ڈالا ڈال چکے تو حضر صحیح بن محاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجوید پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاں کہ خدا نہ خاصتہ فتح کی بجائے شخص سے دو چار ہونا پڑ جائے پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے صاحب کا پیش آئے تو اس کے لئے ہم پہلے ہی سے مستدد رہے ہیں اور جناچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لئے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس پر آپ تشریف رکھیں اور آپ کے پاس آپ کے سواریاں بھی موہیاں رکھیں گی اس کے بعد اپنے دشمن سے اپنے دشمن سے ٹک کر لیں گے اور اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے اور اگر دوسری صورت پیش آگئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں جا رہیں گے جو پیشے رہ گئے ہیں در حقیقت آپ کے پیچھے ہیں اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ حرکت پیچھے نہ رہتے اللہ ان کے نزید اللہ ان کے ذریعے آپ کی افادت فرمائے گا اور آپ کو خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے امراج ہاتھ کریں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائے اور ان کے لئے دعائے خیر کی اور مسلمانوں نے مدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک انچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا جہاں سے پورا مدان جنگ دکھائی پڑتا تھا جب آپ کی اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لئے حضرت صحیح بن ماز نزی اللہ تعالیٰ نہا کی کمان میں ان ساری نوجوان ایک دستہ منتخب کر دیا گیا پھر لشکر کی ترتیب دی گئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائے اور مدان جنگ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے جا رہتے گئے کل فلان کی قتلگاہ ہے انشاءاللہ اللہ یہ کل فلان کی قتلگاہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جاڑ کے پاس رات گزار دی گزاری اور مسلمانوں نے بھی سکون نفس تابناک افق کے سار رات گزاری ان کے دل اعتماد سے پورتے اور انہیں نہائیت رہت اور سکون سے اپنا حصہ اصل کیا انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھ سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھ لیں گے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نینداری کر رہا تھا اور تم پر اسمان سے پانی برس رہا تھا تاں کہ تم ہی اس کے ذریعے پاک کر دیا جائے اور تم شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جمعے رکھے یہ رات جمعہ سترہ رمضان دو ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی آٹھ یا سولہ تاریخ و مدینہ سے روانہ ہوئے تھے میدانہ جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا بہمی اختلافات دوسری طرح قریش نوادی کے دعانے کے باہر اپنے کیم میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام ساتھی اس میں ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانم روانہ ہوئے اور ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے جانم بڑا آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو مگر ان میں سے کی جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا صرف حکیم بن حضامی باقی بچہ جو بعد میں بھی مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختا قسم کھانی ہوتی تو کہتا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لئے عمیر بن حیب حجم جمحی کو روانہ کیا عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ تین سو آدمی ہیں لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کے کوئی کمین گاہ یا کم تو نہیں اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دھڑاتا ہوا دور تک نکل گیا لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا پڑا چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا ہم نے کچھ پایا تو نہیں لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں یا صرف کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساری افاظت اور ملجاو موا خود ان کی تلوارے ہیں کوئی اور چیز نہیں خدا کی قسم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا اور اگر تمہارے خاص خاص افراد انہیں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے اس لئے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھلو اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکہ آئرائی پر طلا ہوا تھا ایک اور چھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں چنانچہ حقیم بن خضام نے لوگوں کے دل میں دور دوب شروع کر دی اور عطبہ بن ربیہ کے پاس آئے اور بولا ابو الولید آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاحتاط سردار ہیں پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکرہ میشہ بھلائی سے ہوتا رہے عطبہ نے کہا حقیم وہ کون سا کام ہے انہوں نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے چلے اور اپنے حلیف عمر عمر بن عزمی کا معاملہ جو سریعہ اخنخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمہ لے لیں عطبہ نے کہا مجھے منظور ہے تم میری طرف سے اتکی زمانت لے وہ میرا حلیف ہے میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دیار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی اس کے بعد عطبہ نے حقیم بن عزمی سے کہا تم ہنزلہ کے پوت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگھرنے اور بگھرنے کے سلسل میں میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ہنزلہ کی پوت سے مراد ابو جہل ہے ہنزلیہ اس کی ماں تھی ہنزلیہ اس کی ماں تھی اس کے بعد عطبہ بن عربیہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دوگے خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چیرے دکھائی پڑھیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ ذات بھائی کو یا اپنے ہی کمبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا اس لئے واپس چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کا شو اور اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی کہ جیسے تم چاہتے ہو اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو کس چلوک ان سے کرنا چاہتا اسے کیا کیا نہ تھا ادھر حکیم بن خضام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زیرہ درست کر رہا تھا حکیم نے کہا اے ابو الحکیم مجھے اتباہ نے تمہارے پاس یہ اعوت اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اتباہ کا سینہ سوج آیا ہے نہیں ارگز نہیں وہ خدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تاکہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیصلہ فرما دے اتباہ نے جو کچھ کہا ہے معایز اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمائیتا اور اتباہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے اس لیے وہ تمہیں ان سے دراتا ہے اتباہ کے سابزادے ابو حضیفہ قدیم علیہ السلام تھے اور حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے چکے تھے اتباہ کو جب پتا چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم اتباہ کا سینہ سو جایا ہے تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر گزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد ملوم ہو جائے گا کہ کسی کا سینہ سو جایا ہے میرا یا اس کا ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ مارزہ طاقت وار نہ ہو جائے اسی گفتگو کے بعد جھٹ آمر بن حضمی کے کو جو سریع عبداللہ بن عجیش کے مقتون عمر بن حضمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا علیش اتبا چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو لیازہ اٹھو اور اپنی مظلمیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دعائی دو اس پر آمر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چھکا اس پر قوم گرم ہو گئے اور ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگیں پختہ ہو گیا اور اتبا نے جس سوی سمجھ کی دعوی دی دی اور آئے گاں گئے اور اس طرح روش پر جوش غلب آ گیا اور یہ مارضہ بھی بے نتیجہ رہا موسیقی